اسلام علیکم ناظرین بڑھ رہی ہے لیکن یہ شکر ہے کہ لو انٹینسٹی ایکسپلوجنز ہوئے ہیں کوئی زیادہ بڑا جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کا فرق ایسا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک خبر جب جاتی ہے تو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ایک کانفیڈنس ہے فورن انویسٹر میں وہ شیٹر ہوتا ہے اور وہ پاکستان آنے سے پھر گھبراتا بھی ہے اور کتراتا بھی ہے اس کا آج ہم مختلف حوالوں سے تجزیہ کریں گے جائیں گے کراچی اور مختلف لوگوں سے بات کریں گے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے سینیٹر عاصف زرداری صاحب کی طرف سے مضممت آ چکی ہے ان بام دھموکوں کی وزیراعظم صاحب جو کہ کول الامپور ہیں انہوں نے وہاں سے اس کی مضممت کی ہے اور ہائی الیٹ کا اعلان کیا ہے چاروں صوبوں میں اور جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ چوکست رہیں اور کسی بھی ایونچوالٹی کی صورت میں اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں ان کی چھوٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ الیٹ رہیں کراچی کے عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی پرامن رہیں اور اس طرح کی جو سادش ہے اس کا مقابلہ اتحاد اور جگانگت کے ساتھ کریں اور یہاں پی اے بھی بتاتا چلوں کہ مختلف ہماری جو سیاسی زومہ ہیں قائدین ہیں نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب ان کی طرف سے بھی مضممت آئی ہے پھر ہماری انٹرومیشن منسٹر جو ہیں شہری رحمان صاحبہ انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے رحمان مالک صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں انٹیئر منسٹری کے انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کی طرف سے کنڈیم نیشن کے جو میسیجز ہیں وہ آ رہے ہیں تئیس زخمی جو ہیں ان کو باسی شہید ہاسپٹل میں داخل کرائے گیا ہے اور یہ بھی آپ کو انہیں بتایا کہ ذرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس کے مطلق جلد از جلد جو ہیں وہ کریکٹیو میجرز لیا جائیں اور دیکھا جائے کہ یہ معاملات اس طرف کیوں بڑھ رہے ہیں ہم ان تمام سیچوشن کا تجزیہ کریں گے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ویجولز اور آج کے دھماکوں کے جو آپ کو ایک ویڈیو جو ایک ہمارا امپیکٹ ہے وہ کریئٹ کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں ابھی کل ہی اسلامباد میں دھماکہ ہوا جس میں انیس بیس کے قریب افراج جو ہیں پولیس کے جو اکثریتی لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے اور ان کی ابھی تدفین ہوئی ہے کہ آج کراچی میں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے کوشش کریں گے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم چونکہ یہ اپ ڈیٹس ہیں دن بھر کی اس میں آج کی اپ ڈیٹ یہ بھی تھی کہ قابل میں بھارتی اس فارت خانے کے باہر بھی دھماکہ ہوا ہے اب چلتے ہیں کراچی اور کراچی بات کرتے ہیں علی اسکر اور رباب سے اور ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے السلام علیکم رباب السلام علیکم کیسے ہیں آپ علی اسکر یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج یہ دھماکوں کو کور بھی کیا ہے کیا صورتحال ہے اور زخمیوں کی کیا صورتحال ہے اس کے حالے سے بھی بتائیں ہلاکتیں تو نہیں ہیں زیادہ یہ بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں پتہ چلے گئے یہ لو انٹینسٹی ایکسپلوئین سے اس میں کوئی خود کچھ حملہ آور نہیں تھا پوری ذرا تفصیلات ہمیں شیئر کیجئے گا میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اباسی شہید آسکٹر کی صورتحال ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چلوں کہ وہاں چالیس سے زیادہ افراد جو ہے ان کو جو ہے لائے گئے ہیں جو شیئر میں جو مختلف دھماکے ہوئے ہیں اس کے بعد جو زخمی افراد ہوئے ہیں ان کو فوراں وہاں پہچایا گیا ہے اور ان میں جو زیادہ تعداد ہے کچھ تعداد جو ہے وہ بچوں کی بھی شامل ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہیں تو ڈاکٹر جو ہے ان کو فورس ڈیٹ دے رہے ہیں اور جو افراد سیریس ہیں ان کو جو ہے مزید جو ہے آئی سٹیو اور دیگر وارٹس میں تشکیل جو پہنچایا جا رہا ہے آپ کو میں یہ بتانا چلوں کہ یہ ایسے دھماکے ہیں جن کی وجہ سے کوئی زیادہ لوگ کو ایسے لکھنی ہیں جس کی وجہ سے کوئی کیجولٹی کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور شہر میں اس وقت جو بھی دھماک کر رہے ہیں ان کے افراد تو ابھی بھی میں افراد سیریسوں کا ہاسپیٹر میں لائے جا رہا ہے اور پلیس اور رینجرز کی بھاری نفری عباسی شہید ہاسپیٹر کے باہر جناس کی کر دی رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہیں میڈیا کے مختلف چینل کے جو نمائی تھے اور کیمروین بھی وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ اس ایون کو کور کر رہے ہیں اور آپ پتہ چلوں کہ وہاں جو لوگ ہیں پہلے جو ہاسپیٹر کے اندر تھے تو اس کی وجہ سے داکٹروں کو دشواری پیشہ رہی تھی تو ان کو جو ہے باہر نکال دیا گیا ہے اور جو ہے باکستان جو طبائی وزیر عمیر نواب صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے تھوڑے دیر پہلے جو ہے آسلیت کا دورہ کیا انہوں نے جو مریض سے زخمیاں ان سے خیر معلوم کی یہ بھی بتائے گا کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے آپ کو کچھ پتہ چلا ہوگا کہ زیادہ شدید زخمی تو نہیں ہے نہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسے شدید زخمی نہیں ہیں تو کئی پاؤں پہ اور ڈاؤں پہ جسم کے دوسرے حصوں پہ زخم آل کے ہیں مگر ایسے جو ہے دھماکی نہیں ہیں جس سے جو ہے زیادہ لوگوں کو زخم ہوں کیونکہ جب میں نے کافی پہلے بھی بلاسٹ جو ہے واقعہ دوئے ہیں ان کو میں نے کور کیا تو اس طرح کے یہ جو ہے بلاسٹ نہیں ہے اور یہ ان کی جو انٹرنسٹی آپ نے صحیح کہا ہے بلکل لو ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو کراچی کی انتظامیاں ہیں وہ اس وقت کیا کہہ رہی ہے انہوں نے اپنے کوئی میئرز اٹھائے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسا واقعہ مزید کوئی ہوتا ہے کیونکہ سیریز ہوئی ہے چھ سات دھماکے تو اس میں کوئی یہ بھی امید کیا سکتی ہے کہ مزید دھماکے بھی ہوں تو انہوں نے کچھ کریکٹیو میئرز لیے ہیں نہیں پولیس جو ہے اس وقت جہاں بھی میں شہر سے گزر آتا تو جب بھی میں آیا تھا اس وقت ہر جگہ مجھے پولیس نظر آ رہی تھی اور جو ہے رینجلز اور پولیس کی گاڑیاں شہر میں کر رہی تھی تاہم جو ٹریفک سے جام ہو رہا تھا اس کو جو ہے وہ کلیرز کیا جارہا تھا اور اس وقت شہر کے اکثر لاکھوں میں جو ہے ٹریفک جو ہے مامورشی مطابق چل رہا ہے اور جو ہے وہاں پر کوئی ٹریفک کا ایسا مسئلہ نہیں ہے تاہم پولیس سے جانے سے اعتماد اٹھائے جا رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ خاصے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے اور احتجاج بھی کر رہے تھے ابھی کیا صورتحال ہے اسے تھوڑی دیکھ پہلے جو ہے یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے پاکہ لونی کے قریب سے وہ مشکل ہو گئے تھے اور وہ جو ہے پتہ کر رہے تھے مگر اس وقت صورتحال جو ہے پہلے سے کافی بہتر ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب ایڈمنسیشن سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا علاج فری کیا جا رہا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے کوئی اس طرح کوئی اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس سانسا میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ شہر میں جہاں جہاں سے میں ابھی گزرا تھا یا پہلے گزرا تھا تو وہاں پر دکانے کھلی ہوئی تھی لوگ جو ہے وہ بالکل جو ہے اپنی کاموں میں مصول تھے اور لوگوں میں جو پہلے خوص اور حراس ہوتا تھا وہ ابھی نہیں پایا گیا نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو زخمی ہیں ان کا علاج فری ہو رہا ہے ان کا علاج اس طرح جو ہے انسامیہ جو ہے آسپیٹل جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ فری ہونے کے بعد یہ تو گورنٹ بعد میں انانس کرے گی کہ جو ہے سام جو آسپیٹل جو ہیں ان میں جو ہے امرجنسی ناپس کر دی گئی ہے اس طرح سے جو ہے جو بھی مریض آ رہے ہیں ان کو جو ہے بغیر پوچھے جو ہے آسپیٹل انسامیہ علاج کر رہی ہے ان سے یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کاناں سے زخمی ہوئے کسے زخمی ہوئے کیونکہ داکٹروں کا کہنا ہے کہ ہماری پہلی جو پیرارٹی ہو ہے کہ ان مریضوں کی جان بچانا ان کو پوراً پسٹیٹ برام کرنا چلیں رباب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا تینکیو بیر مچ علیہ السکر رباب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دھماکے ہوئے ہیں اور اس میں زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ خاصی ہے اور اس میں یہ بھی ساست وہ بتا رہے تھے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور زیادہ شدید زخمی نہیں ہے یہ ایک اچھی اس میں جو تھوڑی بہت اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لو انٹینسٹی ایکسپلوجن سے اور خود کچھ حملہ اور اس میں انواب نہیں تھے تو اس لحاظ سے یہ نقصان کے اعتبار سے کم از کم یہ اتنا شدید نہیں تھا جس طرح کہ کل خدا نہ خاصتا جس طرح ہوا تھا وہ ہوتا تو وہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کابل میں بھارتی سفارت خانے کے باہر دھماکہ ہوا تھا اور وہ بھی ہم جان چلنے چاہتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح کے معاملات وہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں اور اس کا لنکیج ہماری طرف تو نہیں ہے کہیں اور اس میں کیا صورتحال ہے وہاں پہ چلتے ہیں ہم پشاور اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب ان سے بات کرتے ہیں محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو کابل میں دھماکہ ہوا ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اس کے کیا زائم کیا ہو سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے کہہ دیا ہے کہ یہ دھماکہ ہم نے نہیں کیا اور آپ کو علم ہے کہ جہاں طالبان ایسے دھماکی کرتے ہیں جیسے حملے کرتے ہیں اتحادی افواج پر تو وہ فوراں اس کی ذمہ واری قبول کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس دھماکے سے یا اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں دھماکہ ہوا ہے یہ شاعر ناؤ کا علاقہ ہے اور یہاں پہ بہارتی سفارت خانہ بھی ہے اور اس کے بالکل قریب انٹیر منسٹری بھی ہے افغان وزارت داخلہ بھی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ عموماً سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں ہر وقت ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی دھماکہ ہو جائے تو اس سے نقصان بھی زیادہ پہنچتا ہے اب یہ دھماکہ کس نے کیا ہے اگر طالبان نے ذمہ واری قبول نہیں کی اور انہوں نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو باقی ریزسٹنس کے گروپس ہیں یا تو انہوں نے کیا ہے یا بعض لوگ جو حکومت کے اندر وہاں پہ کافی حکومت کے اندر جو مختلف دھڑے ہیں ان میں کافی آپس میں کشمکش ہر وقت جاری ہوتی ہے اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو نیچہ دکارنی کی کوشش ہر وقت کرتے رہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کے اندر بعض ایسے گروپ ہیں جو کہ صدر کرزائی کی حکومت کو ایمبرس کرنے کیلئے اور ان کو بیننقوامی طور پر بدنام کرنے کیلئے اور ان کی کمزوریوں کو ایکسپوس کرنے کیلئے بیننقوامی برادری کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دماغے میں اس حملے میں ملوث ہو اچھا روزن شاہ صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمیں اندہ مین ٹائم جوائن کیا ہے سید یوسف نصیم صاحب نے اے پی ایچ سی سے تعلق رکھتے ہیں کشمیری رہنما بھی ہیں یوسف نصیم صاحب تینکیو ویر مچ فور کامنگ واپس چلتے ہیں ذرا پشاور اور میں روستان شاہ صاحب سے ذرا پوچھنے چاہوں گا کہ روستان صاحب کچھ لوگ لنکیجیز بھی ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ جو دھماکہ ہوتا ہے وہ جو افغان گورنمنٹ آپ کو معلوم ہے وہ اکثر اوقات ٹائم ضائع کیے بغیر پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا دیتی ہے کہ جی اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے کیا یہ جو وہاں پہ حرکتیں ہوتی ہیں اس طرح کی وہ انڈیجنس کاروائی ہوتی ہے یا واقعتاً ان کا اشارہ جو پاکستان کی طرف ہوتا ہے اس میں وہ جسٹیفائی بھی ہوتے ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ایسی کاروائی میں ملیبس ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اب قابل میں یا افغانستان میں ایسا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ کسی نہ کسی طور سے ان کا جو ہے کنیکشن یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سے جوڑا جائے گا تو اس امکان کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ایسا کوئی کام کرے ایسا دھماکہ کرائے کہ جو ان پہ جو ہے ان کے لئے مسئیبت بن جائے ساری انگلیاں ان کی طرف جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر پچھلے پچیس تیس سال سے جو پاکستان کے خلاف کچھ آرہ پائی جاتی ہیں کچھ ایڈورس وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو پاکستان کے خلاف وہاں پہ لابیز بھی ہیں لوگ بھی ہیں اور پاکستان کی سابقہ حکومتوں کی پالیسوں سے بہت سے لوگ وہاں شدید اختلافات رکھتے ہیں اور ان کے شدید قسم کی ریزرویشن بھی ہیں بلکہ وہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید اس کی عادت ہے کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت کرتا رہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک اسلام آباد فرینڈلی گارمنٹ یا ایک اسلام آباد کے ہاتھوں میں کھیلنے والی حکومت وہاں بن جائے ان الزامات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس دھماکے کے بعد بھی یہ باتیں کہی جائیں گی اور چونکہ وہاں کے جو انسٹیوشنل جو بریک ڈاؤن ہوا ہے سسٹمز کا جو کولیپس ہوا ہے افغانستان کے اندر تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے وہ کولیپس کچھ حد تک ہمارے ہاں بھی ہوا ہے لیکن وہ اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہیں گے اور اس کی ذمہ واری وہ ہمسائیوں پہ اور غیر ملکی ہاتھ پہ ڈالیں گے بلکہ افغان وزارس داخلہ کی طرف سے اعلان بھی ہوا ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے جو حملہ ہوا ہے اس میں غیر ملکی ہاتھ ہیں اور غیر ملکی ہاتھ سے ان کی مراد عموماً وہ پاکستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جہاں تک لنکی جیز کی بات ہو رہی ہے رحمت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ کل اسلامباد میں دھماکہ ہوا آج کراچی میں دھماکے ہو گئے ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ ایک فیکٹ ہے کہ فاتح میں بھی ایک ملٹری ایکشن جو ہے وہ چل رہا ہے کیا ان کا آپس میں کوئی لنکیج آپ دیکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بھی لنکیج ہو دیکھیں جو فاتح میں کاروائی ہو رہی ہے وہ ایسے گروپ جو منگلباخ کا جو لسکر اسلام گروپ تھا وہ لسکر اسلام والے جو ہیں انہوں نے کسی وقت کسی یہاں پیپی شاور کی قرب جوار میں کوئی ایسی کاروائی نہیں کی ان کا یہ کام ہے ہی نہیں وہ نہ طالبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے نہ وہ دھماکی کرتے ہیں نہ ایسی چیزوں کو انکرج کرتے ہیں وہ سماجی برائیوں کے خلاف ایک مہم تھی اور شاید رہے گی تو ان کا ان دھماکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کابل کے بلاس کا بھی ان دھماکوں کے ساتھ جو کرایچی اور اسلام آباد میں ہوئی ان کا کوئی تعلق بن سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے دھماکی کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہو یہ لال مسجد کی برسی سے ہو اور کرایچی میں اور عوامل ہیں لیکن میں ایک بات کہتا چلوں وہ یہ ہے کہ اگر جو ہمارے ملک میں جو دھماکیں ہوتے رہتے ہیں وقتاں فوقتاں اگر ان کی تحقیقات صحیح نحج پہ ہو جاتی اور جو لوگ ان کے ذموار ہیں یا جو لوگ ان کو سپانسر کرتے ہیں اگر ان کو سزا ہوتی وقتاں فوقتاں وہ آئیڈنٹیفائی ہوتے وہ ٹرائی ہوتے ان کو سزا ہوتی تو شاید یہ جو انسیڈنس ہیں دھماکوں کی اس میں بہت حد تک کمی آ جاتی لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا دھماکیں ہوتے رہتے ہیں دھاقیقات ہوتی رہتی ہیں لیکن نملزم کی ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے نہ ان کو کوئی سزا ہوتی ہے اس سے وہ لوگ انکرج ہوتے ہیں جو ان واقعات کے ذمہ رحسن صاحب میں ابھی آپ سے بات کنٹینیو کروں گا لیکن ہمارے ساتھ اس وقت سی سی پیو کراچی موجود ہیں کوئی ہنگامہ وغیرہ تو نہیں ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر آگے تھے ان دھماکوں کے بعد اور کہا جا رہا ہے کہ جو کہ اچھی ایک خبر کم از کم اس میں سے یہ نکل رہی ہے کہ لو انٹینسٹی ایکسپلوینس تھے اس میں زیادہ نقصان تو نہیں ہوا جی یہ پراپٹی تو کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہسپتال میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ کوئی چالیس کے قریب جو ہے وہ انجرڈ لوگ جو ہے وہ پہنچے تھے جس میں سے بیشتر جو ہے وہ اپنی مرم پٹی کرا کے جا چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ زیر علاج ہیں لیکن اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سیریس نیشر کا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ نے کیا میز کیا لیے ہیں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے جی ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے آل پولیس آفیسرز آر آن مو اور ہم جو ہے وہ جو پولیس کے مروضہ طریقہ کار ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم شرپ پسندوں پر نظر رکھ رہے ہیں اس نیپ چیکنگ کر رہے ہیں گاڑیوں کی حساس مقامات پر جو ہے پولیس کو ڈپلائی کیا گیا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک کانسپٹ عجیب سا ہے ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے یہ اب ہائی الیٹ جب ہوتا ہے تو صرف یہ ناکشہ کے لگاتے ہیں آپ یہ کچھ اور بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور یہ پھر کب تک ہائی الیٹ رہتا ہے دیکھیں جی ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ اور کل جو اسلامباد میں واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ کوشس تھے اور صبح سے جو ہے وہ ہم سنیپ چیکنگ گاڑی بھی کر رہے تھے پولیس کی ڈپلائیمنٹ بھی جو ہے وہ مناسب جگہوں پہ حساس مقامات پہ جو ہے کی گئی تھی پولیس کے جو ریسورسز ہیں ان کو آپٹیمم جو ہے یوٹلائیز جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دو دن مزید ہائی الٹ رہے گا یا جلدی ختم ہو جائے گا ہم جو ہے وہ اپنا ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ رکھیں گے تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ پھر کوئی ناخشگوار باقیہ جو ہے وہ نہ پیش آئے اور یقیناً جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ شہر پسند ناصر یا یہ دہشتگر جو ہیں جو اس شہر کا ہم انتباہ کرنا چاہتے ہیں ان پہ جو ہے وہ نظر رکھے گی ٹھیک ہے تینکیو ویرمچ وسیم صاحب آپ سے انشاءاللہ رابط رہے گا جی تینکیو ویرمچ ویرمچ وسیم صاحب سی سی پی اور کراشی ہمارے سب موجود تھے اور آپ کی ہمارے لیٹسٹ بیجولز بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مزید ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے مقبودہ کشمیر میں آپ کو معلوم ہے کہ آج جو چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے ریزائن دیا ہے جس سے لگی رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں گورنر راج کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلینڈ میں جو لارڈ چیف جسٹس ہیں لارڈ فلپس موسٹ سینئر جاج ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے شریعہ لاز کے مطابق at least جو financial اور matrimonial جو معاملات ہیں وہ حل کر سکیں تو یہ ایک اچھی development ہے وہاں پہ اس کا بھی ہم تجزیہ کریں گے لارڈ نظیر صاحب سے کوشش کریں گے کہ بات ہو لیکن in the meantime ہم بات کرتے ہیں یوسف نصیم صاحب سے یوسف صاحب آج کی جو development ہے چیف منسٹر صاحب جو ہے مقبضہ کشمیر کے غلام نبی آزاد صاحب انہوں نے ریزائن دیا ہے ان کے خلاف جو ایک no confidence صاحب وہ آنہی والا تھا کہ وہ میرے خیال انہیں باؤ ڈاؤن کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات بڑھ رہے ہیں گورنر راج کی طرف بنیادی طور صاحب اگر آپ یہ ساری track history دیکھیں تو دلی سرکار جب چاہتی ہے جس مہرے کو استعمال کرنا چاہے اس کو استعمال کرتی ہے پیچھلے پانچ سال ڈائی سال پی ڈی پیسر میں ملے ڈائی سال گورنہ نبی آزاد صاحب رہے وہاں پہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اگلی election کی تیاری کر رہے ہیں اور اس election کے لیے اگر گورنر راج نافذ ہوتا ہے تو within six months وہ so called election وہاں conduct کرنا چاہتے ہیں اب election conduct کرنے سے پہلے ایک ایسی ہوا نوا دلی میں بنتی ہے کہ آئندہ ہمارا کٹوٹلی وزیر اعلہ کون ہوگا تو اس کی حوالے سے ایک فیلم جو ہے وہ ہموار کیا جاتا ہے تو ابھی جو وہاں پہ پچھلے دو ہفتوں سے آپ نے دیکھا کہ پوری کشمیری قوم جو سارت احتجاج تھی جو شرائن بورڈ کا فیصلہ ہوا پھر ان کو واپس لینا پڑا تو انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے جو اگلے election کی وہاں تیاری ہو رہی ہے اس میں دلی سرکار نے کوئی ایک شخص کو ذہنی طور تیار رکھا ہے کہ جس کو وہ اگلا چیف منیسٹر بنائیں گے اس کے لیے یہ ہوا کہ پی ڈی پی جو پچھلے پانچ سال سے یہ آپس میں کانگرس اور پی ڈی پی بنیادی پی جو ہے یہ بھی کانگرس کی ایک زیالی تنظیم ہے کیونکہ خود مفتی صاحب ساری عمر کانگرس میں رہے اور بڑے دلی کے بڑے ٹرسٹ بردی رہے اور وہ کبھی کشمیر سے election نہیں جیت سکے کانگرس کے نام پہ نام بار شاید انہوں نے election لڑا بیج بڑا کنشنسی سے اور ہر بار ہاتھ جاتے تھے تو بید میں پی ڈی پی ان کے ایک علاقائی پارٹی بنا کے انہوں نے ایک حکمت عملی سے کانگرس اور پی ڈی پی کی قومت چلی اب آئندہ اس جو election process ہو رہا ہے اس کی تیاری کے لیے پی ڈی پی نے بھی اس شرائن بول والے مسئلے میں اعتراض کیا کہ کانگرس یا ان کی جو مشترکہ کامیٹ تھی تو ان کے کامیٹ منسٹرز اس میں شامل نہیں ہوئے اور وہ decision جو تھا وہ صرف کانگرس کا تھا اس میں یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح پیشلی بار پی ڈی پی نے لوگوں کو کہا ہم زخموں کو مرہم لگائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور علاقائی پارٹی بنا کے انہوں نے کوشش کی اور کسی حد تک وہ ڈلی کی آشرباد اور آٹھ لاکھ فوج کی مدد سے وہاں برسر اقتار آگے اب بھی انہوں نے وڈرا کر کے دیکھا کہ پوری ریاست کے لوگ اس وقت زبردست خلاف ہیں ان فیصلہ جات کے جو وہاں ہو رہے ہیں بنیادی وہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس کو ثبوت آج کرنے کے لیے یہ سارے حربیں استعمال ہوتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلی والوں کی ایک چال ہے اس میں ان کی انڈرسٹیننگ ہے جب گورنر راج نافذ ہوتا ہے تو انڈر لا within six months ان کو الیکشن کروانا پڑے گورنر راج جب نافذ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ کریک ڈاؤن بھی ہوتے نہیں بنیادی طور آپ دیکھیں نا کہ اگر صاحب کا تھوڑا سمیں آپ کو الیکشن کی ٹریک ہسٹری کی طرف لے جاؤں ان کی حکمتیں ہم نے یہ رہی 53 کو اگر آپ دیکھیں تو شیخ محمد عبداللہ نے جب یہ دیکھا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یا ہندوستان یہاں کوشش کر رہا ہے بالکل کشمیر کو ہڈ اپ کرنے کی تو اس کے اندر ایک اندر کا کشمیری جاگہ تھا لیکن اس کے ڈیپٹی نے بکشی غلام عامل صاحب نے شیخ صاحب کو اریسٹ کیا تیرہ سال جیل میں رکھا اور خود پرائم جسٹر بن گئے دا سال وہ رہے اور 64 میں تین مینے کے لیے وہاں شمس الدین صاحب کو پرائم جسٹر بنائے گیا اور within 3 منت غلام عامل صادق اور ان کے ڈیپٹی تھے جنہوں نے کانگرس کو لانچ کر میرا concern یہ ہے کہ اگر گورنر آج نافذ ہوتا ہے اور وہاں پہ so called cut putli کہلیں جو حکومت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر all parties حریت کانفرنس کے پاس اور کشمیری عوام کے پاس کیا چوشتیز رہ جاتی ہیں دیکھیں all parties حریت کانفرنس تو حاک خود ارادیت کی جنگ لڑ رہی ہے جس میں کشمیریوں کی غالب اکثریت ان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہیں اور سنتالی سے لے کر آج تک پانچ لاکھ کی قربانیاں کشمیریوں نے دی ہیں اور حریت کانفرنس کا جو جو ان کی منزل مقصود ہے وہ ہے وہ ہے حاک خود ارادیت کا حصول جس کی commitment ہندوستانی کی عادت نے کشمیریوں کے ساتھ بھی کی international community کے ساتھ بھی کی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی کی ہے اس لئے election سے ہم ہمارا کوئی تعلق نہیں اب تک جتنے election 51 سے آج تک ہوئے ان electionوں نے یا جو لوگ بھی وہاں برسر ایک دار آئے تو انہوں نے وہاں کیا کیا آپ نے بات کی ہے elections کی بھی تو چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بات کرتے ہیں ایک اور کشمیری حریت پسند جناب یاسین ملک صاحب سے یاسین صاحب اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم یاسین صاحب ہمیں پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جو کٹ پتلی حکومت تھی آج انہوں نے ریزائن دے دیا ہے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ گورنر راج کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو اس میں اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے کہ آج کی جو حکومت کا ریزائن دینا یہ کس طرف بڑھ رہا ہے معاملات کو لے کر کس طرف جا رہا ہے دیکھیں جو پچھلے بارہن دن سے یہاں پر صورتحال ہوئی جس میں ایک عوامی انقلاب جو ہیں سرکوں پہ نکلایا جو انیس سو نبے کے بعد دوسرا بڑا انقلاب تھا اس میں یہاں الیکشن لڑنے والوں کو بہت انسیکیور کیا ہے تو یہ اس کا ردعمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا گلت سینیا تھی دلی میں بھی اسلام آباد میں بھی لوگوں کو کہ کشمیری تھک چکے ہیں ایڈیلاجکل شپ ہیں حالانکہ میں نے جب مارچ میں ایگزپشن دلی میں کی اور صرف 20 دن پہلے اسلام آباد میں کی میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ سفر آزا پی کے دوران جو میں آٹھ آزار گاؤں میں گیا تو میں نے وہاں یہ پایا کہ لوگ بلکل نہیں تھک چکے ہیں بلکہ اگر ان کو جو مذاکراتی عمل ہندوستان اور پاکستان نے شروع کیا جس کو کشمیری لوگوں نے مکمل حمایت کی تھی اگر یہ ڈیلاجک انسٹیوشن ڈیلیور نہیں کر پایا تو یہ کشمیری لوگوں کو اگلی انقلاب کی طرح دکیل دے گا تو آپ نے یہاں ان پندران دنوں میں دیکھا کہ یہ عوامی انقلاب جس عوامی انقلاب نے مجبور کر دیا سٹیٹ کو وہ فیصلہ واپس لینے کے لیے جو فیصلہ انہوں نے لینڈ ٹرانسفر کے سلسلے میں کیا تھا حالانکہ انیس سو سنتالیس کے بعد پہلا ایسا فیصلہ ہے جو کیابنٹ اور اسمبلی نے پاس کر کے واپس لیا ہے اس لیے یہ جو گورنر راج کا عمل شروع ہوا ہے اس میں اپرچنیٹی فار گورنمنٹ ایف انڈیا اگر ان کو ریالائزیشن ہے کہ لوگوں کا سنڈیمنٹ کیا ہے تو ان کو اس دوران یہ اپرچنیٹی اویل کر لینی چاہے اور جو مذہراتی عمل ہیں اس میں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چل رہا ہے اس میں کشمیریوں کو شامل کر کے اس کی جو ربطار ہیں وہ اتنی تیز ہو تاکہ یہ ڈائلاک انسٹیوشن ڈلور کرے اور کشمیر کے مسئلے کا ایسا حل نکل آئے جو ہندوستان پاکستان اور کشمیریوں کے لئے قابل قبول لیکن یہ یہ ایک بڑی دہرینہ آپ کی بات ہے اور آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ انقلاب ہے اور دوسرا بڑا انقلاب ہے تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور یہ کیا ممکن بھی ہے یا نہیں دیکھیں یہ خواب نہیں ہے یہ جو انقلاب تھا یہ حقیقت یہ خواب نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر ریالیزم ہے جو کیونکہ یہ مذاکراتی عمل کشمیری نے نہیں شروع کیا تھا یہ خود ہندوستان کے وزیراعظم جب ایڈلویاری واجبائی کشمیر آئے تو یہی سے انہوں نے پاکستان کو بھی دعوت دی کشمیریوں کو بھی دعوت دی مذاکراتی عمل کی پھر منمون سنگھ جی نے اس کو ریپلیس کیا تھا انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کی کہ میں اس کو مذاکراتی عمل سے حل کروں گا تو جس کو کشمیر کے لوگوں نے مکمل حمایت کی تھی معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں ایک تو پولٹیکل سینٹیمنٹ ہے ایٹی ایٹ سے پہلے یہ صرف پولٹیکل سینٹیمنٹ تھا اب اس میں سیکریفائسز ہیں ایک لاکھ لوگوں اور یہ جو سیکریفائسز اور پولٹیکل سینٹیمنٹ ہیں اس کو اب یہاں تب تک پورے بیرسگیر میں آمن کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کیا جا سکتا اس لیے بہتر اسی میں ہیں چونکہ یہ اندوستانی عمل شروع کیا اب یہ انیشیٹیو بھی انہی کے پاس ہیں کہ اس کو لاجکل کنکلوجن تک اس ڈیالاگ پراسس کو لیا جائے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سنسیر ہے اس کو لاجکل کنکلوجن تک لے جانے میں دیکھیں اگر انہوں نے جو خود اپنا عمل شروع کیا وہ اس کو لاجکل کنکل ٹھیک ہے چلیں یاسین ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی تینکیو بیرمچ یاسین ملک صاحب ہمارے سب بات کر رہے تھے اور ٹائم یہاں پہ ہو چکا ہے ایک بریک 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 آئییں گے بات کر رہے تھے کشمیر کبر اور کشمیری رحمہ یاسین ملک صاحب مہارے سے موجود تھے آپ چلتے ہیں دوبارہ پیشاور اور رستم شاہ محمد صاحب سے بات کریں گے رستم صاحب یہ بتائیے گا مجھے معلوم ہے کہ اپنے جانا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ دیرے جگائے بھی رکھوں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو فاتح کی صورتح حال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ مذاکرات کنکلوجن تک جائیں گے اور وہاں پہ ایک پر امن فضاء جو ہے وہ قائم ہو سکے گی اس تمام ایکسسائز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فاتح میں ایک بہت موسیر اور وگرس مداخلت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہاں جو انسٹیوشن کا کولیپس ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے سسٹمز کو بحال کیا جائے جو وہاں کی جو حکومت کے پاس جو سب ہیڈ مین کا ان کی امیج کو رسٹور کیا جائے ان کو بحال کیا جائے ان کو مضبوط کیا جائے کیونکہ وہ حکومت کے سپائی ہیں حکومت کی وہ فوج ہے پھر پولٹیکل ایجن کا جو نظام ہے جس کے گرد سالسلسلہ وہاں گھومتا ہے سالسلسلہ انتظامی ڈھانچہ اس کو بحال کیا جائے جو سیویرین انسٹیوشن ہیں ان کو محصر کیا جائے اور ان سے ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی جائے حکومت کو چاہیے کہ جہاں جہاں یہ ایسے کانفرکٹس ہیں ان کو ریزال کرے تاکہ وہ اس حد تک آگے نہ جائیں کہ پھر وہاں بام بلاس سارے ملک میں ہوتے رہیں اور سارا ملک دیسٹیبلائز ہو جائے حکومت کے پاس ایسی مشینری اور ایسے وسائل ہیں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں جو قبائلی علاقوں کے رواج کو سمجھتے ہیں وہاں کے لوگوں کے سائکے سے واقف ہیں ان لوگوں کو استعمال کیا جائے ان کے ساتھ جو کریڈیبیلیٹی گیپ ہے حکومت اور ان کے درمیان اس کو ختم کیا جائے اور وہاں پہ جو جن لوگوں کا کوئی مطالبات اگر وہ جائز ہوں تو ان کو تسلیم کر کے معاملے کو آگے بڑائیں اور سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فوج کو وہاں سے مرحل وار ان کا انخلاح ہو جائے تو تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں آمن قائم ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جو پالیسی ہے وارن ٹیرر کے حوالے سے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرے تاکہ پارلیمنٹ اس کو انڈورس کرے اگر پارلیمنٹ اس پالیسی کو انڈورس کرے گی تو یہ پالیسی جو ہے سارے ملک کی سارے عوام کی پاکستان سترہ کروڑ عوام کی طرف کی طرف سے ایک اس میں کنسنسس ہوگا ان کی پالیسی سمجھی جائے گی تو پھر میرے خیال میں کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا لوگ بھی اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں ان کی لئے بھی کوئی اور چاہ رہی نہیں رہے گا بغیر اس کے پالیسی کو سپورٹ کریں کیونکہ وہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ پالیسی ہوگی تو اگر حکومت سلام علیکم جی لورٹ صاحب ہمیں اطلاعات ملی ہیں بلکہ فرائیڈے کا جو گارڈین تھا اس میں یہ ریپورٹ آئی تھی ایکشلی ڈیلی ٹیلی گراف میں جو سینئر موسٹ جج ہیں لورٹ چیف جسٹس لورٹ فلیپس انہوں نے کہا ہے کہ بلیٹش مسلم وہ اپنی زندگیاں شریعہ لاز کے مطابق گزار سکتے ہیں خاص طور پہ جو فیننانشل اور میٹریمونیل میٹرز ہیں تو دیکھیں جو لوٹ سکتے ہیں وہ بہت اچھا کہا ہے اس سے پہلے ہمارے جو آج بیشپ کینٹیبری لوٹ کی رہی ہیں روان ویلیمز روان ویلیمز انہوں نے بھی یہی کہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ لفظ ان کو ذرا آپ کو اہمیلائز کرنا پڑے گا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈسکیوٹ جو ہیں وہ آپ شریعت کے مطابق یعنی جب دیوورٹس ہوتی ہے تو ہمارا دیوورٹس ایکٹ اف ٹو ساوزن ٹو جو ہے اس نے یہ ہوتی عورت کے لیے پیس دن سے جب تک طلاق نہ ہو اس وقت تک سبل ڈیوورٹس نہیں دیوورٹس تو اسی طریقے سے مسلمان عورت کو بھی جب تک شریعت کی طلاق نہیں ملتی اس وقت تک ہو سبل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہن ہو سکتا ہے پاکستان اور بنگلدیش سے ایک اور را سکتا ہے لیکن عورت کو جب تک وہ اس کو شریعت کی طلاق نہیں ملتی تو یہ سیلوٹ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو حلال بانڈ ہیں یہ حلال مور کیجز ہیں یہ ہم اس لیے اسٹبلش کیونکہ ہم پیسے بناتے ہیں کیونکہ عرض یہاں پہ سود کے حلال بانڈ حلال جو فین بس در رہے ہیں وہ حلال اور حراس باتات دی تو وہ شریعت کا حصہ ہے پھر ہمارے پاس حلال فوڈ جس کوش فوڈ یودیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ انگلیش کامن لو سوپیلئر ہے اور دوسرے جو جتنے بھی شریعت حصے ہیں وہ اس اندر اس کو استعمال کرنا چاہئے لیکن بہت انٹریسٹنگ ہے بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک پروائزو سب نے کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ سجدنی کرتا کہ ہماری چار دنیاں ہونی چاہئے لوگوں کو سٹون ٹو ٹھیک خمج کسی تاہات کرنا چاہئے یہ بریٹس زمین نہیں آسکتا لیکن سٹن آسکتا کہ آپ کو یاد روانو کہ نیسی بریٹس پارلیمنٹ نے 1938 39 میں مسلم پراملی لو پرویزنز یہاں پہ ہی پاس کروائی تھی انڈیا کے مسلمانوں کے لیے لوئر جی بتائیے آپ کچھ ساؤنڈ کا پرولم آرہ لوٹ ساؤنڈ اگر آپ موو کریں تو میرا بہتر ہو جائے گا یہ ابھی پتہ نہیں صحیح یہی بہتر ہے یہی بہتر ہے یہ 1938 39 میں مسلم پرسنل لوگ پرسنل انڈیا مسلم پرسنل 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 اور وہ اگر اس وقت ہو سکتا تھا تو مسلم کے جو فیملی کے جو معاملات ہیں یا ہمارے میٹرمونیل ہو یا فینینشل میٹرز ہو وہ شریعت مطابق میں ہو ای تینک بہتر بہتر میٹرمونیل بہتر کیونکہ روان ویلیمز نے یہ بات کی تھی تو میڈیا اور سیاست دانوں سے جب سینئر جج ہمارا لو چیز جس فلیپ نے بات کیا تو اس سے ریاکشن بری نہیں ہے لوگ نے کہا کہ کچھ اسپیکٹ جو ان کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ جو نہیں ہے تو اچھی بات ہے کے انہوں نے کی ہے بلکل ٹھیک آپ نے اور چلیں کم از کم تھوڑی سی پوزیٹیو ڈیویلیمنٹ تو ہے اور انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے وہاں پر مزید بھی معاملات ٹھیک ہوں گے لارڈ نزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی تینکیو بیر مچ لارڈ نزیر صاحب ہمارے ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے لیکن ابھی بہت سار فاصلہ تیار کرنا باقی ہے واپس آتے ہیں کشمیر میں اور کشمیر کی جو صورت حال ہے یہاں پہ آپ معلوم ہے کہ پاکستانیز بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کشمیر کی ہر دیولیمنٹ کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ آپ دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے لیکن آپ سے آپ کے دل دھڑکنے سے پہلے پہلے جواب لینے سے پہلے میں کراچی جاؤں گا اور کراچی بات کرتے ہیں اکرام سیگل صاحب کے ساتھ اور ان سے ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اکرام صاحب سلام علیکم جی اکرام صاحب آج ہم نے دیکھا کہ اوپر تلے کئی دھماکے ہوئے ہیں کراچی میں کل یہاں پہ اسلام بات میں دھماکا ہوا کیسے لنک کر رہے ہیں آپ اس صورتحال کو کیونکہ جو آج ہوئے ہیں وہ لو انٹینسٹی ایکسپلوزنز ہوئے ہیں میبی جس ٹو کریئیٹ اکی آس آپ ملکل ٹھیک بلا جی اور یہ آپ دیکھیں ان کی فیبریکیشن اور ان کی انٹینسٹی کیسے تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوکل فیبریکیشن تھی اور موسی سمال بائکسٹل رکھارا پر چارج انہیں لگایا تو آج ٹھیک یہ اس کی کڑی ہے لاد مسجد کال انہیں اچھا خاصا ایک گلے کہ ہمارے کافی بچارے پولیس شہید ہوگے اور یہاں پر جو لوکل ہوئیں یہ انہیں کی وطن شاہ نے جان کے یہ کرایا ہے حراسہ چھڑک دہشت گردی پھیلانے کیلئے اور اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی سپریڈ دیکھیں کدھر کدھر سپریڈ ہے کراچی میں موسی کے کالونیز پتا ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اس ہی دہشت گردی بھی کھڑی مجھ تو اس میں آپ یہ بھی لنک سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی ہے لنک یہ بھی بنتا ہے کہ پرائیم نسل صاحب کولل نمپور پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا جو دورہ ہے اس کو خدا نہ خاص نا کام بنائے جائے وہ ٹریڈ کے لیے وہاں پہ گئے ہیں مختلف موالک لوگوں سے وہ ٹریڈ کی بات کریں گے انویسمنٹ کی بات کریں گے تو سیبوٹیج کی بھی کوشش کی ہو سکتی ہے یہ نہیں جی اگر یہ زیادہ تر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لال مسجد کی کھڑی ہے اور اس کے ساتھ پہ لنک نہیں ہے یہ جو ایک دشت جب ہے جو 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 ایفیکٹ تو وہ ہوتی ہے اور پیمیس صاحب کی جو وزٹ ایڈی اے کی لیے منیشہ کے اس پہ ایفیکٹ ضرور ہوگی لیکن ہم لنک نہیں کر سکتے یہ اپنی اخواہ اپنی ایڈی ایڈی ٹھیک اور فاتح کے حوالے سے کیا کہیں گے اب جو فاتح میں ایکشن چل رہا ہے اس کے کوئی لنک ہے جہاں اسلام باد ہونے دھماکوں کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سواب کے ساتھ ہے لیکن سواب میں تو آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تین مہینے میں شریعت نافذ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن اگر ان کی آپ نے جو کل اگر آپ نے جو ان کی جو ہوئی ہے میٹنگ کل پابلک میٹنگ وہاں پر لان مجد سے پاس ان کی کہتے آپ نے سپیچر سنی ہو تو اس کے اندر انہیں بڑا کلیر لکھا حضا ہم زاشت گردی میں زاشت گردی جو نہیں مکلے لیکن ہم جہاں جدر بھی جاری رکھیں تو اس طرف سے اس افیر کی لان مجد کی افیر جو ہے اور سوات وزیرستان سوات میں لنکی چلائیں اکرام صاحب تینک ویر مچ اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ محملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں آپ سے انشاءاللہ رابطر رہے گا جی تینک ویر مچ اکرام صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کا لنکیج جو ہے وہ لال مسجد یا سوات سیجوشن کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے تھے گورنر سن سے بات ہو لیکن وہ اس وقت وہاں پہ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے لیکن ایک اور رمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز علی صاحب ان سے بات کر دیں شراز علی السلام علیکم جی شراز رب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے ابھی تک لیٹس ڈیویلمنٹس کیا ہیں دھماکوں کے والے سے سیکیورٹی کے انزامات وہ صرف زیادہ سخت ہو گئے اور پولیس کی باری نفری کے لئے وہ اس حلاقوں میں ناپس کر دی گئی ہے اور ایڈمسٹریشن کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کلو انہیں ملا ہے جی تھوڑا سا ریپیٹ کیجئے گا یہاں پر توڑا شور ہے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جو انتظامیاں ہیں اس سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو کیا انہیں کوئی پتا چلا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں کوئی گروپ کوئی پتا چلا ہو کہ کون سا گروپ ہو سکتا ہے اس میں شامل میری انتظامیاں سے بھی پولیس کے ذرائع سے بات ہوئی ہے اور بم اسکوارڈ والوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوکل دماغے سے اور یہاں پہ کوئی بھی ابھی تک کسی چیز میں یہ ابھی جو قبول نہیں کیا کسی کی طرف سے بھی قبول نہیں کیا گیا کہ یہ بم دماغ کیوں اور کس میں کروائے ہیں ابھی یہ جو ہے وزرعالہ کا بحکم اور یہاں پہ جو ہے چانچ کی یہ نو نو جو ٹی میں وہ تشکیل دی ہے بہت شکریہ شراز اور اگر آپ کو اس کوئی مزید ڈیوریمنٹس ہوں تو ہمیں ذرا بتاتے رہے گا تینکیو برمچ شراز علیہ ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے اور پاکسین ٹالوین نیوز کے نمائندے ہیں واپس کشمیر میں سوری کیونکہ آج معاملہ اس طرح کا ہے کہ جس میں اوپر تلے دھماکے ہوئے ہیں ہم نے آج پہلے جو پروگرم کیا اس میں بھی ہم نے مختلف چیزیں اور ڈسکس کرنی تھی لیکن سارا فوکس چینج ہو گیا اور میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو پورے ملک کا فوکس چینج کر دی ظاہر سی مات اور آپ کو بھی ظاہر ہے کہ دکھ اور آپ کو رنج اور ہم کو دکھ ہر انسان کو اس پر دکھ اسی طرح جس طرح کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم بھی تڑپ اٹھتے ہیں آپ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے دکھ میں شریک ہوتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اب کی جو صورتحال ہے اس میں اگر جو الیکٹڈ گورنڈ ہے وہ تو گئی سو کال الیکٹڈ گورنڈ تو اب آپ کیا کریں گے آپ وہاں پہ لوگوں کو موبیلائز کریں گے کس طرح سے دیکھیں جی ابھی یاسین صاحب بڑی خوبصورت زمینی حقائق سے آگا کر رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ وہاں گورنڈ ہو یا چیف منسٹر آپ دیکھیں کہ پاورز جتنے بھی ہیں وہ سپیشل ڈریکونین لاز جو ہے وہ اکیپیشن میں پہل ماذرات کے ساتھ آپ کو کٹ شوٹ کروں گا لیکن دوبارہ چونکہ مجھے جانا پڑ رہا ہے کراچی وزیر اطلاع شازیہ مری صاحبہ شازیہ صاحبہ اسلام علیکم جی مری صاحبہ شازیہ صاحبہ ہم اسلامہ سٹوڈیو سے مخاطب ہیں آپ سے ربطائی گا کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے دماغوں کے حوالے سے اور گورنمنٹ نے ابھی تک کیا میئرز لیے ہیں جی بیشے مختلف مقامات پر یہ بام بلاس ہوئے ہیں ایک جگہ پر نہیں ہوئے ہیں اور اس میں بنارس کالونی پاک کالونی ہیدری چھڑا نوجان کسوا کالونی کے علاقے ہیں جہاں پر یہ بام بلاس ہوئے ہیں ان کی اطلاع آئی ہے اس وقت کوئی فائنل سگر نہیں آئی ہے ان ٹرمز آف انجریز جو لیکس ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی سیون کے قریب ہیں اس سے شاید تجاوز اب کر گئے ہوں گے گوزشتہ تقریباً دس اندرہ منٹ پہلے کی کیونکہ میں نے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ڈیٹ نہیں ہوئی ہے جب تک کہ ہم فائنل سنے پورا آنالائز نہ کرنے سیچویشن کو اور جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے ہمارے چیز منسٹر سائم علی شاہ صاحب نے نیسیسری ڈیریکٹیوز رجوع کر دی ہیں ہسپیٹل میں امرجنسی کے حوالے سے بھی اور دیگر جو بھی فیسیلٹیز ہیں وہ سیچویشن سے نبتنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ فائنل شاہ صاحب نے انکوائری بھی انیشیئٹ کرنے کے ڈیریکٹیوز دیتی ہیں ایس تو فائنڈ آؤٹ کہ اس کے تیشے کون سے ایلمنٹس جو ہے وہ ملوث ہیں لیکن آپ کے ساتھ میں یہ دیشہ کرنا چاہوں گی کہ پرائی منسٹر نیسیسر دزا جیلانی صاحب نے بھی اپنے ایک میسیج میں کراچی کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا اپیل کی ہے کہ they should remain peaceful and united لیکن یہ ہمارے ہنسک کے لیے بڑا trying moment ہے اور انہوں نے الفاظ میں ان تمام بلاس کی مضمت کی ہے and he is also termed these بلاس an act by the people جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں یہ ملک دشمن اناثر اس ملک دیسٹیبلائز کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور جو لوگوں کے اندر یہ جہتی کا جذبہ پایا جاتا ہے اس کو فیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کبھی دیریکٹرز پرشو کیے ہیں کہ انشور کیا جائے کہ کوئی سیکیورٹی لیکس تو نہیں ہے اور اگر کوئی سیکیورٹی لیکس نظر آئے اس کے لیے بھی پوری پور انیسیری ایکشن ان تمام لوگوں کے اگنس شاید صاحب یہاں پہ یہی کوئی سیکیورٹی کو مزید بیف اپ کیا گیا ہے کیا میجرز لیے گیا ہیں تاکہ کل بھی ہمارے ہاں اسلامباد میں دھماکہ ہوا تو اسی وقت اگر اس طرح میجرز لیے جاتے تو شاید یہ آج کیا جو سیکیورٹی لیٹ سے وہ نہ ہوتا میں جی آئی 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 دس اگری ویڈیو میں آپ کو سور سکلیر کر دوں کہ جو ہی اسلامباد میں یہ واقعہ کل پیش آیا ہے اس کے بعد سندھ میں بھی ہائی الیرٹ پوزیشن تھی اور گزشتر کچھ چند روز سے ہی ویسے بھی سندھ ہم نے سیکیورٹی کو ہمیشہ بہت امپورٹنس دی ہے اور اس لیے یہ تو کہنا بلکل غیر مناسب ہے کہ یہاں پر اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے ہمارے پاس ہائی الیرٹ پوزیشن تھی سندھ کے اندر لیکن کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر یومن پاسیبیلیٹی بھی نہیں رہتی کیونکہ جب یہ ملک گشمن اناثر پلانٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو ان کے بھی مقاصد ہوتے ہیں اور یہ بھی خود کو اگر 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 ہمارے اپنے پولیس فارس کرتی ہے لہٰذا یہ کہنا غلط ہے اور کوئی ایسی بات نہیں اگر کچھرے کے گھیر میں بوم ملا ہے تو یہ تو یہ تو نہیں کہنا نہیں لیکن پھر بھی دنیا کے ترقی آستہ ممالک میں بھی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بوم بلاس بیت وقت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو لوگ یہ ایکٹیوٹی جو ایول مائنسیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی خود خود شاید صاحبہ شاید صاحبہ شاید صاحبہ شاید صاحبہ اور اللہ کرے کہ آپ کے جو میجرز ہیں وہ کام آئیں اور آئندہ کوئی ایسا باقی نہیں آئندہ شاید شاید صاحبہ شاید صاحبہ شاید صاحبہ وزیر اطلاع سندھ ہمارے صاحبہ موجود تھیں سوری نسیم صاحب آپ جو بات کر رہے تھے اب میں آپ کو نہیں کٹ ہوں یہ بھی ایسی ایمپارٹنٹ ایونٹس ہیں جن کو کور کرنا مجھے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی چیف منسٹر ہو یا گورنر ہو بنیادی آپ دیکھیں تو پچھلے بیس سال سے متواتر جو پاور ہیں وہ اکیپیشن ٹروپس کے آت میں سپیشل پاور ایپٹون کو دیئے گئے ہیں ٹارڈا ہے پوٹا ہے دوسرے یہ سارا نام نہا دنیا کو دکھانے کیلئے جی وہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں چیف منسٹر آیا جی گیا جی لیکن حقیقت میں وہاں سارے پاورس آرمی کے پاس ہیں آرمی چاہے جس گھرک کی تلاشی لے جس کو چاہے گرفتار کرے دو سال تک آپ کوٹ میں نہیں جا سکتے جس کو چاہے شاکر بنیاد پر مار ڈالے دس زار لوگ لا پتہ کر دیئے کوئی پوچھنے والا نہیں تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو پانچ لاکھ لوگ انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک شہید ہوئے وہ ایک عظیم مقصد کے دیئے ہوئے اور اس مقصد کی گارنٹی ہندوستانی لیڈرشپ نے انٹرنیشنل کومیٹی کے سامنے دی ہے تو ہم ایک حق پر ہیں مبنی برحق ہماری تحریک ہے اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہندوستان کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ بزور شمشیر ڈیڈ کروڑ کشمیریوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی ہے کہ آپ کو اپنے سٹینس کے اوپر جمع رہنا پڑے گا ہمارا تو سٹینڈ ہی حق کی خود ارادیت کی جنگ ہے حق کی خود ارادیت کی جنگ ہے جس کو انٹرنیشنلی ریکوگنائز ایڈ ہے ایکسیپٹڈ ہے انڈیا پاکستان ایگریڈ ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگ رہے جو ہمارا حق نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو جو شخص بھی آفتر ٹریک ہوگا تو اس کا کوئی سکوپ اور ویلیو وہاں کشمیر میں نہیں ہو سکتا نہ ہوگا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مثلا دلی والے ابھی میں الیکشن کی آپ کو چھوٹی سی مثال یہاں سنا ہوں کہ ایک کنشونسی میں ایک سیو پچاس اس علاقے کے نمہ ہزاروں کو بلا کے کہتا ہے جی فلانا کنڈیٹ ہے اگر اس کو ووٹ نہ دیا آپ لوگ یہاں رہنا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں کوئی کمپین چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خوف کے مارے بارڈر ایریاز میں یا ٹاؤنز کے باہر جہاں تک آپ کا میڈیا نہیں پہنچ سکتا تو وہ اس طریقے سے الیکشن کرتے ہیں اس سے جب آپ شہروں میں آتے ہیں تو دو پرسنٹ سے زیادہ آپ کو ووٹ نہیں ملتا اے پی ایچ سی کے جو آپس کے بہمی معاملات ہیں جہاں ان کی کیا صورتحال ہے علی گلانی صاحب ایک طرف ہیں امیروائی صاحب ایک طرف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تو خیر ہے پی ایچ سی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ احسا رہے ہیں احسا رہے ہیں لیکن میں یہ گزارش کروں کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے پندہ دنوں سے یا باہر دنوں سے بالخصوص ریاست کے اندر جو کچھ ہوا وہ سید علی شاگیلانی صاحب اور میروائیز عمر فاروق صاحب اور ان کی ساری ایگزیکٹیو کانسل نے ساری ایکٹریٹیز مل کر کی اور ہم نے یہاں پر بھی ان کے جو چاند نامائندے ہیں ان کے ساتھ ہم نے مل کے کٹھے ایکٹریٹیز کی ہیں نہیں کٹھے بیٹھتے کیوں نہیں کٹھے مستقل آپ ایک پیٹ فارم پر کیوں نہیں اس میں جو کیا انا بڑی ہے یا کشمیر میں نہیں ایک طریقہ کار تھا ہم نے میروائیز صاحب نے اور ان کے ساتھ ہیوں نے یہ فیصلہ لیا کہ انٹرنیشنل رکیرمنٹ ہے کہ ہم مذاکرات سے دور نہ ہوں ہندوستان اور پاکستان کے مذاکرات کو اپریشیڈ کریں سپورٹ کریں اور ہم یہ یہ کلیم کریں کہ حقیقی پارٹی کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے جبکہ علی شاگلانی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان آج تک ہزار بار پاکستان کے ساتھ بھی مذاکرات کر چکا ہے کشمیریوں کے ساتھ بھی کر چکا ہے لہٰذا اس پر بروسہ نہیں کیا جاتا فرق منزل کا نہیں فرق جو ہماری کانسٹیوشن ہے حریت کانفرنس کی علی قیلانی صاحب کی بات غلط ہے نہیں غلط نہیں ان کا ایک اندازہ آپ نے کہا درست ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ مذاکرات کو ریجیکٹ بھی تو نہیں کر سکتے نہیں لیکن مذاکرات سے ابھی تک ملا کیا ہے دیکھیں آپ یہ ایک چیز بڑی ملی وہ یہ کہ کشمیریوں کو پہلی بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فریق نے فریق مال لیا میں ابھی آخر میں ہمیں جانا پڑے گا کول علمپور ہمارے صدر ہمارے ہی نمائندے ارسلان ارسلان موجود ہیں ارسلان سلام علیکم ارسلان سلام علیکم جی ہلو مہم اللہ علیکم اچھوار جی ارسلان بہت مختصر ہم مجھے بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے دھماکوں کے بعد کوئی آپ سے بات کی ہے کوئی آپ کو میسیج دیا ہے اس حوالے سے بریفری بتائیے گا اصلاح وزرعادم صدر جیسے ہی دھماکوں کے یہاں اطلاع ملیت انہوں نے فورٹ اوپر مشیر داخل رحمان ملک سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں ادائیت کی کہ فورٹ اوپر چار صبحوں میں سیکیورٹی ہائی لرٹ کی جائے وزرعادم نے سن کے وزرعادم کو بھی ادائیت کی کہ وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بم دھماکوں کے ملزموں کے گرستاری کو یقینی بنائیں وزرعادم نے ان دھماکوں کی شدید نظمت کرتے ہوئے قوم سے متحد رہنے کی اپیل کی تاکہ دہشلگردوں کے ارزائم کو مل کر ناکام بنایا جا سکے اصلاح وزرعادم نے عوام سے کہا کہ ان آناثر کو بینہ کاب کرنے میں حکومت کی مدد کریں جو ملک کو جملیت کی پتڑی سے اتارنا اور ریم سکم کرنا جاتے ہیں جی سار تینکیو ویر مچ ارسلان بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی تینکیو ویر مچ یہی پہ پروگرم کا بھی آواز جو ہے وہ ہماری گربڑ ہو رہی ہے لیکن پروگرم کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پرسو ہم دوبارہ اس میں بات کریں گے لیکن یوسر نصیم صاحب آپ کا بہت شکریہ رسم شاہ محمد صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ان کا بہت شکریہ اور جن جن صاحب نے ہمارے صاحب شرکت کی ان کا بہت شکریہ آخر میں مجھے بھی اجاز دیجئے آپ سے پرشو ملکات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ ہم مختلف اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک اللہ حافظ